السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریس سے ہوں گے اچھا تو میں نے پہلے ایک جاوا کی ویڈیو افلوڈ کی تھی پروگریس والی تو وہ کافی لوگوں نے دیکھی ہے اور پسند دیکھی ہے تو یہ جو ہے ویڈیو اس میں اس ویڈیو میں صرف ایک پیر نے میں نے بریڈ کی وی تھی اور دوسرے دو پیر جو ہیں وہ سامنے دو مٹکوں والے وہ رہتے تھے تو اور آپ کے یہاں پہ صرف چھے پیس اندر آتے تھے تو آپ دیکھیں آپ کو الحمدichts رلہ یہاں پے زیادہ جاوا نظر آ رہی ہیں اور کچھ بچے جو نکلے میں وہ بھی جو پہلے مٹکی میں اس میں نکلے تھے وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو دو گرے کلر میں نظر آ رہے ہیں زیادہ گرے گرے فون ٹائیٹ کے تو یہ جو ہے خون کلر تو نہیں گرے کلر لیکن یہ بچے ہیں گرے کلر کے اچھا تو یہ بچے نکلے ہیں دو وایڈ نکلے تھے دو جو ہے اس طرح کے فون کر رکے تو میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو دوسری دو مٹھیوں کی کیا پروگرس ہے ان میں کیا ہوا ہے اور کیا چیز ہے تو وہ چیز بتاؤں گا اور ایک اور خاص چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور سکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو بھائی نئے ہیں جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل یا ویڈیو تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اچھا تو مین ویڈیو کے طرح آتے ہیں مین یہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ میں ان کو کنگنی وغیرہ ڈال رہا ہوں جو موٹی کنگنی باری کنگنی اور جو مکس دانا ملتا ہے تین قسم کی چار قسم کی کنگنیاں جو ہوتی ہیں اور اس میں اس کے بعد چینہ وغیرہ سارا کچھ مکس ہوا اور تھوڑی مکھی کی بیچ یہ بھی کھاتے ہیں اس کے بعد فرطہ میں اس میں ہوتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں جوی بھی ہے اس میں منجی بھی ملی بھی ہے ویسے علاق بھی میں ڈالتا ہوں لیکن اس میں بھی ملی بھی ہے اور اس کے بعد اس کے بیچ میں کنیری سیڈ بھی ہیں وہ تھوڑا زیادہ مقدار میں اس لئے سلگیوں میں وہ بہتر ہوتے ہیں تو ان کا سیزن وہ سٹارٹ ہوتا ہے اپتوبت سے لے کر مئی تک تو ابھی جو ہے پروگریس آنا سٹارٹ ہو چکی ابھی سوپت چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہی پروگریس دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا تو اس کے بعد جو ہے یہ والا برطن ہے اس میں منجی ہوتی ہے ابھی جو ہے ختم ہو چکی ہے تو میں نے صبح ڈالتا ہوتا ہوں رات تک شام تک یہ ختم ہو جاتی ہے then next day صبح ڈالتا ہوں تو ابھی شام ہو چکی ہے مغرب کی نماز کے بعد اس میں ابلے ہوئے چاوال ہیں جو کہ میں ڈالی ڈال رہا ہوں ابلے ہوئے چاوال ڈالتا ہوں کسی دن کسی دن میں ابلی بھی گندم ڈالتا ہوں یا کبھی ایک فوڈ ڈالتا ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے اس برطن میں پانی رکھا ہے جو کہ سبح شام میں چینج کرتا ہوں کبھی کبھی تین ٹائم بھی چینج کرتا ہوں کیونکہ یہ نہاتی ہیں لازمی اور گندہ ہو جاتا تو یہ چیز اور اس کے بعد پھر وائیڈلین ایم دے رہا ہوں پھر ایک دن کا گیپ کہہ رہا ہوں تو اس طرح کی روٹین رکھی ہوئے کبھی دو دن کا گیپ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اور ایک اور مین بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی آپ نیا برڈ لے کر آئیں یا کچھ بچے پٹھے لے کر آئیں بچے بغیرہ جب وہ بڑے ہوں بریڈ کریں تو آپ بریڈنگ فارمولا کوئی بھی یوز نہ کریں کیونکہ یہ نئے برڈ ہوتے ہیں ان کو یہ ویسے ہی بریڈ کرتے ہیں اور ویسے ہی اچھی اچھی بریڈ کرتے جاتے ہیں اگر آپ ان کو شروع سے ہی بریڈنگ فارمولے پر آدھی کر دیں گے وہ چیز کر دیں گے تو پھر بعد میں پرندہ خراب ہو جائے گا پھر آپ نارمل اگر اسے رکھیں گے تو پھر وہ بریڈ نہیں کرے گا سائز سے اور سو مسئلے بنتے ہیں تو اس لئے پرندے کو نیچرل چیزیں دینی چاہیے نیچرل ماحول دینا چاہیے نیچرل چیزیں کھانے کو دیں تاکہ جو ہے وہ قدرتی طور پر نیچرل تریقی سے بریڈ کریں ایسے جو ہے آٹوکشن تریقی سے نہیں کیونکہ یہ فارمولے ہوتے ہیں کیونکہ بنتے ہیں وہ اس لئے بنتے ہیں کہ کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بریڈ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ جو ہے بچے پرندے نہیں ہوتے وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کو وہ مسئلے ہوتے چیزیں دی جاتی ہیں ان کو گرم چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ بریڈ کی طرف آئیں ایسے ہی چھوٹے پرندوں پر جو ہے جیسے ہمیں بچے لے کر آیا تھا تو وہ بڑے ہوئے بریڈ کرنے لگے ہیں لیکن انہوں نے لیٹ شروع کیا وہ جلدی بھی کہہ سکتے تھے لیکن اپنا ٹائم پورا کر کے وہ دیتے ہیں جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو صحیح بریڈ آتی ہے تو اس لئے کہنا چاہوں گا کہ انتظار کریں اپنے پرندوں کو ٹائم دیں وہ ٹائم جب ان کا پورا ہوگا وہ خود ہی بریڈ کریں گے بس نرمادہ ہونا چاہیے اور ان کی ایج پوری ہونی چاہیے تو اچھی بریڈ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ سے میں پاس یہ چھے تھے چھے جاوہ تھیں تین پیر تھے اب یہ دس ہو چکی ہیں چار بچے نکلے ہیں اور دوسرے جو میں جو بٹکیاں ہیں ان کی progress آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا ہے تو وہ چیز ہے اچھا تو دوسرے طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے جو پہلے بریڈ آئی تھی اس والی مٹکی میں وہ جو ہے ٹھیک ہے پھر بریڈ آئی ہے اس والی سیکنڈ جو مٹکی ہے یہ والی اس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جا ہوئے وہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے دو بچے نکلے میں اس میں اس فیمل نے پانچ ہڈے دیئے تھے اور پانچ ہڈوں میں سے جو ہے اس کی چار بچے نکلیں دو بچے جو ہے وہ فرس ٹائم بریڈ کی شاید انہیں پتہ نہیں تھا کیا ایک بچہ مٹکی سے باہر گرہ ہوئے تھا مرا تھا ایک بچہ مٹکی کے اندر ہی مار گیا تھا شاید نکلے ہوں نے لگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے خود وہ کر کے مار گیا کیا ہوا ہے پر دو بچے مار گئے اور دو بچے جو ہے یہ مٹکی کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اور ایک اندہ خراب ان کا اور یہ بھی فرس ٹائم کی بریڈ ہے ان کی اور یہ دیکھ لیں آپ کی کیسے ہوتے ہیں تو اب ماشاءاللہ سے یہ اچھی فیڈ کروا رہے ہیں میں ان کو روزانے سے دیکھیں فیڈ ہوئے ہیں بچے ان کی پیٹ میں آپ کوٹے میں ان کو آپ کو چاوز بغیرہ روزانے وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ اچھے فیڈ کروا رہے ہیں پرندے ان کو اور ماشاءاللہ بچے جو ہے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو دو بچے ہیں یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وائٹ بنیں گے چونکہ یہ چونچ جو ہے وہ ابھی صحیح وائٹ وائٹ یلو یلو سی ہے اچھا تو یہ وائٹ بنیں گے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے آج آتے ہیں اس مٹکیوں میں سیٹ کر دیتا ہوں اپنی روٹین پر تو اس کے بعد جو ہے یہ والی ایک مٹکی ہے اس میں جو ہے آезж میں بریڈ آگئی تھی بھائے اس میں مجھے شک تھا کہ دونوں مل نام کیوںپNS یا دونوں فی میل نام تو یہ مسئلہ تھا کیونکہ اس کا یہ یى ہوتا ہے کہ مل جو ہوتا ہے اس کی چونچ کا کلر دار کلر ہوتا ہے اس کی چونچ کا کلر لائٹ کلر ہوتا ہے لیکن جو یہ والا پر سینٹر مٹکیوں میں جس کے بچے میں آپ کو اسی طریقے دکھائیں ان میں اس طرح تھا کہ دونوں ہی مل فی میل کی چونچ کا کلرabei ایک و 거ڑو میل اسم کلر کا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مل ہیں فیمیل اس لیے میں شک میں تھا تو اس لیے جو ہے یہ کنفائن کرنا ضروری تھا کہ میں مطلب اس انتظار میں تھا کہ جو ہے جب یہ بریڈ کریں تو پتہ چلیں کہ جوڑا ہے نہیں ہے کیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بریڈ آ گئی اور مطلب بہتر ہی دیکھنے کو ملے ہی جائے اور اب اس مٹکی کی طرف آتے ہیں اس مٹکی میں دیکھیں آپ اس میں تیسرے جوڑے نے بھی بریڈ کر دی ہے اس نے تھوڑی لیٹ کی ہے دیکھیں بچے نکل آئیں ایک کے بڑے ہو گئے ایک کے بھی نکلے میں ہے لیکن اس نے اور Hukam اس نے آب دی ہے لازمی باٹ satu اس نے پانچ انٹے دیا ہے ایک انڈہ یہ dیکھیں conting fatile لگ رہا ہے ابھی ایک انڈہ اس نے لازلہ و رہا ہے تو ابھی لگتار یہ دے رہی تھی ابھی دے رہی تھی اہ构 فرقائل لگ رہا ہے باقی جو ہے ابھی اہو لیکن ان کے کلروں سے لگ رہا ہے یہ بھی فرٹائل ہوں گے سارے کے سارے بس اللہ خیر کریں تو ماشاء اللہ سے جو ہے اس کی بھی بریڈ آگئی اس نے بھی جو ہے انڈے دینا سٹارٹ کر دیئے اس نے پانچ انڈے دیئے پسٹ کلچ آئیے اس کا بھی سارے جوڑوں کا پہلی بار بریڈ ہے اور الحمدللہ کی اچھا ریزلٹ دیکھنا کو مل رہا ہے تو ایسا ایسا کیج جو ہے بھلتا جا رہا ہے تو اور اس کے بعد جو ہے مطلب میں نے اتنا کوئی خاص وہ چیز نہیں کی ان کو رکھتا بھائی اچھا دانا پانی دے رہا ہوں وہ سب کچھ کر رہا ہوں تو ایک چیز کہ کر سیوہ تکھا میدہ تو اچھی سیوہ کریں اپنے برندوں کی اچھی جو ہے ان کی دیکھ بھال کریں کیار کریں تو وہ اچھی بریڈ کریں گے تو بس ڈسٹرب نہ کریں ان کو ان کے حال پر رہنے دیں بس چیک کرتے رہیں کہ کوئی آپ کا برندہ مطلب بندے کو منیٹر کرنا چاہیے اپنے برندوں کو وہ کیسے ہیں بلکل ہی وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے مٹکی کو وہ کرتے رہو وہ چیز کرتے رہو تو اب یہ کافی دنوں بعد پھر میں نے کہا یہ پروگریس دکھا دوں آپ کو اور انشاءاللہ یہ بچے جب نکل آئیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گا اور جو مزے کی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے سیڈیو میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے والی مٹکی میں یہ گری میل بیٹھا ہے اور اندر یہ دیکھیں فی میل آ رہی ہے تو انہوں نے بچے نکالے ہیں بچے نکالنے کے بعد پھر کیا ہوا ہے اگلی بات وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تو یہ دیکھیں اچھا تو یہ والی مٹکی ہے ان کے جو ہے بچے نکال آئے تھے چار بچے یہ آپ کو دیکھتے ہیں جو بائے نظر آ رہے ہیں یہ چار بچے جو ہے یہ والا بھی ایک بچہ ہے اور یہ دیکھیں پھر کیا ہوا ہے تو اس جوڑے نے دوبارہ سے پھر انڈے دے دیئے ہیں دوبارہ بریٹ کر دی ہے اس دفعہ جو ہے اس نے چھے انڈے دیئے ہیں دیکھ لیں آپ خود گلے لیں کتنے انڈے چھے انڈے دیئے ہیں پہلی بار میں چار انڈے دیئے تھے مسرکلا چاہ گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ پرندوں کو اچھی ڈائٹ یا اس طرح کی چیزیں دیں تو خود ہی بریٹ کرتے جاتے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جاوا بریٹ نہیں کر رہی ہے آیا یہ وہ چیز ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے پرندوں کو ٹائم دیں وہ چیز کریں بس جاوا بریٹ کرتی ہے بہت اچھی بریٹ کرتی ہے لیکن تھوڑا ایڈیسٹ بنے میں دیر لگاتی ہے جاوا ایک تفعہ اڈیسٹ ہو جاتی ہے تو پھر لگاتا یہ لگی جاتی ہے پھر اچھی بریٹ کرتی ہے پھر نی رکتی لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ایڈیسٹ ہونے جاوا کو فنچز کی طرح نہیں بھی بہت اچھا بریٹ کرتی ہے لیکن ایڈیسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہے تو اپنے پرندے کو تھا ٹائم دیں کہ وہ ایڈیسٹ ہو تو وہ پھر آپ کو بھی اچھی گریٹ دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھا ریزیلٹ اور یہ سب کچھ تھا جو آپ کے سامنے ہیں میرے یہ چھوٹی سی کالونی ہے مطلب کالونی کہہ لیں ایک کیج ہے اس میں تین پیر تھے اور ماشاءاللہ سے جو ہے اب اللہ نے برکت بھی ہے اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں اب آگے آگے کیا ہوتا جائے گا پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور وہ چیز کرتا رہوں گا تو یہی کچھ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگریس اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے اور پروگریس اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو جو بھائی نئے ہیں جو انہیں چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے دیں اجازت اتنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ